دیکھیں اس میں بہت سارے اترازات ہیں اور اس کو وہ پولیادی طور پر والا صداولہ نے اور اس کے تاثر نے اس کو بڑا خراب کر دیا کیس کو مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیس کی مدعیت میں کسا ہو سکتا ہے پولیس اگر مدعی بن جا ہے تو یہ تو ہر کیس میں پولیس کہے گی کہ جی میں ہمارا انسپیکٹر جو ہے سب انسپیکٹر جو ہے یہ مدعی ہے پھر وہی سیٹل بھی کر سکتے ہیں مدعی سیٹل کر سکتے ہیں وہی اس معاملے کو رفا دفا بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو وارسیند کا یا اس کی پارٹی کا کوئی آدمی ہو نامعلوم ملزم کے خلاف اس وقت کیس ہوتا ہے جیساں کوئی آپ کو وہ پولیس کو لاش مل جائے سرک کے کنارے پڑی ہوئی کھیتوں میں پڑی ہوئی تو اس میں نامعلوم مدعیت پولیس کی ہو سکتی پر پولیس کی اس طرح نہیں مدعیت ہو سکتی ہے یہ ایک آدمی کی بیٹی اغواہ ہو جائے چھوڑی بیٹی سات سال کی وہ اس طرح دوں میں پولیس کہہ دی ہے ہماری مدعیت میں ہوگا اور ہماری مدعیت میں جب ہوگا تو پھر سیٹل بھی ہم بھی کریں گے پھر ہمیں فیصلہ کریں گے یہ بالکل غلط ہے پولیس کی مدعیت میں ہے دوسری بات وزیر آباد کا واقعہ ہے وزیر آباد تھانے کا علاقے کا اور کیس جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ریجسٹر کیا ہے وہ وفاقی حکومت نے تھانا رمنا رمنا تھانا اسلام آباد اب رمنا تھانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ صرف اپنے پاس لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے تیسری بات یہ میں ارز کر دوں کہ جو ارشد سعید کا قتل اور شہادت ہیں یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے یہ ہوئی نہیں ہوئی یہ کانٹریکٹ ہوئی ہے اس کا کینیا میں کون دشمن تھا کینیا میں تو کوئی دشمن نہیں رہی کینیا کی پولیس اس میں شامل ہے اور یہ کانٹریکٹ جاب ہے ایک کسی نے پیسے لگائے ہیں پیسے دیئے ہیں کہ اس کو مارنا ہے اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے اور ویپنز بھی جس طرح استعمال ہوئے ہیں اور جو اس کو یہاں ماری گئی ہے پھر جو اس کی ہولیاں توڑی گئی ہیں پھر جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کروانے والا تھا اس کو اتنا گستا تھا اسے اتنا گستا تھا اتنا انتقام ہو چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ میں اس کی ہڈیاں ہڈیاں توڑ کے اور کہا ہوگا فلم بنا کے لانی ہے اس کو جو عذیت پہنچا ہی ہے اب وہ فلم بنا کے وہ فلم ہی ہوگی ہے ایسے تو کسی وقت مل جائے گی کاتروں کے سراغ کے لیے پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کلیر ہو گئی ہے پولیس اس رقم میں اور اس پیمنٹ میں کینیا کی پولیس شامل ہے کیونکہ نے پہلے کہہ دیا پہلے ہی کہہ دیا کہ ماری گولیوں سے مرا تو وہ تو مانے ہیں وہ تو مانے ہیں تو اس میں پیچیتگیاں کوئی اتنی نہیں یہ زیادہ دے نہیں لے گا حال ہونے میں اور یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے لندن، دبائی، پاکستان، کینڈیا یہ چار ریاستے تو کمس گم انوالڈ ہیں اور لوگ جو مارنے اور منصوبہ بندی کرنے والے ہیں وہ ان تک اگر تو ارشد سعید کا لیپ ٹاپ اور اور وہ ٹیلی فون سیل فون مل گیا ہوتا تو یہ آٹھ دن میں اس کا سراغ لگا جا سکتا ہے مشارف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس پہ حملہ جو تئیس دسمبر دوزار تین میں ہوا جنرلہ چیجی بیج پہ وہ اس میں جو شوائد تھے اور جو ملدمان تھے وہ کمپیوٹر چپ سے یہ جو چپ لگا ہوتا ہے فون سے اس سے وہ اس تک پہنچے تو سب اسی سے آگے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بیانات دیے اس رات میں جیسے پہلے دن جبکہ حقائب کا معلوم ہی نہیں کہ حقائب کے متعلق کہ ہوا کیا ہے صرف یہ فضا ہے کہ وہ شہید ہو گئے انہوں نے عجیب و غریب انضامات لگائے مختلف لوگوں پہ پھر دوسری طرف سے بھی دوسرے لوگوں پہ مختلف لوگوں پہ انشاءال بیسن انضام لگائے آپ کے خیال میں آپ کی مہرانہ رہے میں کون ہو سکتا ہے جو کہ انشاءال بیسن انشاءال بیانات کیا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانات کس طرح میں آپ دیکھتے ہیں اور پھر دوسرے انضامات مگایا جاتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر اضدان مگانے سے پہلے جب موٹر دیکھا جاتا ہے موٹر کیا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکسپلین کرے کہ اس نے اٹھارہ ایف آئی آر کیوں کرا دیئے اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پر اٹھارہ ایف آئی آر میرے خلاف اٹھارہ ایف آئی آر ہوں تو میں بھی کم ملک سے بھال جاؤں اٹھارہ ایف آئی آر اور پھر ایک ہی ہے رسم چل پڑی ہے یہ ریت چل پڑی ہے میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بیان خدا نہ خاصتہ کسی کی مسلمان کی کوئی دل آذاری ہوتی ہے وہ میرے خیاب پرچہ کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہوں یہ اس کا اکسیار سماعت بنتا ہے وہ دلوں دے دیتا ہے کہ اس کو وہ ایف آئی آر دے دیتا ہے اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتا ہے پر صاحب آئی آر میں بیٹھا ہے ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آذاری ہوئی ہے اور وہ یہاں ہوئی ہے اس لیے یہ بھی جائے بکوا ہے اور کوئی چوتھا آدمی پانچ آدمی سو آدمی سو تھانوں میں کہتے ہیں جی ہماری دل آذاری ہوئی ہے وہ ہی ٹھپا پہ ٹھپا وہ ایف آئی آر کرا دیتے ہیں یہ میر شکیلون احمان پہ بھی ہوا اب یہ سواتی پہ ہو رہا ہے اب سواتی پہ چاریس پرچے ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہوکے دل آذاری سارے پاکستان میں ہوگی ہوگی پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستان میں آپ ایف آئی آر کراتے پھریں اور وہاں یہ ایک بہت ظلم جاتی ہے ایک آدمی کیا کرے کس طرح فیس کر سکتا ہی ٹھپا ایف آئی آر کو جہاں تک رہا کہ کس نے کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا پر اتنے میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کیا وہ ایک اساسہ تھا ایسٹ تھا ای آر وائی کا یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں ان کا پروگرام دیکھتے تھے ہائی ایس ریٹڈ پروگرام تھا اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے اس میں مبالغہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ نہیں بہتنی پریزنٹیشن بہتا چیز پھر وہ پاکستان اب واجب پاکستان اور جو ادارہ ہے فوج کا اس کی وہ تو وہ ان کا بھی ایسٹ تھا وہ ان کی ہے اس نے پروگرام جو کی ہے امبیڈڈ جیرنلس کے طور پر وزیر وزیرستان میں سوات میں ادھر ادھر وہ ان کا اپنے ایسٹ تھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے آہ اب کوئی ایسا ایسا جو کہ اس سے عبادار بھی ہو اور اس کو بالکل تنگ آ رہا ہو اس کے خلاف اگر کوئی کاروائی کیا تو پرچے کرائیں ہوں جساں رانہ سناولہ نے کرائیں پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہو کہ اسے ہاف اے ملین ڈالرز کو اس کے لئے بڑی بات نہ ہو کے دے دو مارنے کے لئے کہا نہیں جا سکتا کوئی لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتا دوں اس کا سراغ مل جائے گا وہ اب جب آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس کے کیا کیا بیان آیا تو ایک وہ نصیم حیدر کا تصمیم حیدر کا بیان وہ برا خطرناک ہے خوفناک ہے میاں صاحب کے لئے میں اس کو درست نہیں مانتا ہوں میں یہ آپ کو بتا دوں اس کو ثابت کرنے کے لئے کورابوریٹ کرنے کے لئے اس کو تصدیقی شہادت وہ کورابوریشن کی ضرورت ہوگی تصدیقی شہادت کی اب وہ اس کو کیونکہ ملگم ملگم کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے میاں صاحب نے عمران خان اور راشتاں اشرف اشرف ارشد شریف ارشد شریف کو انہوں نے بنزوبہ بنایا کہ ان کو الیمنیٹ کر دینا مار دینا اب یہ بات چیت ہویا لندن میں ہے لندن میں ہے بات چیت کا پتہ ہے لندن میں ہے تو کیس چالج بن نہیں سکتا ہے اب وہ کیس لندن میں بنے گا چلے گا لیکن وہ کیس وزیر آباد میں چل سکتا ہے کیونکہ اگر سادش لندن میں ہوئی ہے اس کے تکمیل فرض کو پاکستان میں ہوئی ہے تو پاکستان میں وہ کیس چل سکتا ہے سو میاں صاحب پر آب میرا خیال ہے سہ بار سوچیں گے واپسی کے بارے میں یہ ان کے وہ تصنیر حیدر بلکل جھوٹ بولتا ہوگا پر اس نے ایک بیان ریکارڈ پر دیا ہے وہ دستاویزی بیان دیا ہے یہ جو آپ بول جاتے ہیں نا ٹی لی پر میں بول رہا ہوں یہ ایک دستاویز ہے یہ ایویڈنس میں پیش ہو سکتی ہے یہ ایک دستاویز ہے ڈاکومنٹ ہے تو وہ ایک ڈاکومنٹیڈ لندن میں کھڑے ہوکے ایک بندہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ انہوں نے سادش کی اب پاکستان میں بھی کہا ہوتا پاکستان میں کسی نے کہا کہ میرے تو کوئی وہ ہی نہیں اساسی کوئی نہیں ہے پاکستان میں نہ بھائیں اس نے اس کا کیا دیا کیا دیا وہاں سیریس نہیں لیتے ہیں کانسپیرسی ٹو مرڈر بڑا سیریس جو رب ہے اور اگر پی ٹی آئی میں چلانا چاہے اس کو دبا کے رکھنا چاہا یا کوئی بھی یا لندن کی پولیس خود سکوٹلنڈ یار میرے صاحب سے اس بارے میں بڑی سیریس سوالات کرے گی یہ اور بات ہے کہ تصنیم ایدر بعد میں اس بات میں سزا ہو جائے کہ اس میں جھوٹ بولا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ چار مرتبہ کا وزیراعظم یہ شہباز شریف تو اس کی پروکسی ہے نا نوراز شریف یہ ہے چار مرتبہ کا وزیراعظم اتنی ڈھیلی بات کرے گا یقین نہیں آتا پر وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے یہ باقی ارشد شریف کے بارے میں میں تو ابھی تک سو پہلے سوچتا تھا پر یہ صافیوں نے زندہ اس کے کیس کو رکھا رہا ہے میں تو سوچتا تھا عابد خان نے آپ کو یاد ہے اور یاد دلاؤں وہ بچے سائیوال کی جن کے ماں باپ کو شوٹ کر دیا گیا اور وہ بچیوں کو پولیس لیے پھیل رہی ہے قاتل لیے پھیل رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں پولیس کی وین میں بٹھا رہے ہیں ہم سب بھول گئے اس کو ہم سب بھول گئے اس کو ارشد شریف کو نہ بھولنے گئے یہ آپ کی صافیوں کی ذمہ داری ہے ہم سب بھول گئے اس کی یاد دی ver ہم ست وچے موسیقی